اور گندگی اور حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کے چھت پر امام کی اقتدامیں نماز ادا کی اگر مسلی اگر چھت پر نماز پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے امام کی اقتدامیں لیکن اگر امام اگر چھت پر نماز پڑھائے اور مقتدی لوگ نیچے پڑھیں تو اس کے متعلق کیا احکامات ہے جو بیان کیا جا رہا ہے حدیث نمبر تین سو ستتر حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیانا قال حدثنا ابو حازم قال سألو سہل بن سعد من ای شای المنبر فقال ما بقی بالناس اعلم منی ہوا اثل الغابہ علموه فلان فلا مولانا فلاہنا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین عمل غذیہ فاستقبل القبلتا وکبر وقام الناس وخلفه فقرع ورکع ورکع الناس وخلفه ثم رفع رأسه ثم رجع القهکر فسجد علی الارض ثم عاد الی المنبر ثم قرع ثم رکع ثم رفع رأسه ثم رجع القهکر حتی سجد بالارضی فہذا شأنه قال ابو عبداللہ قال علی بن عبداللہ سالنی احمد بن حمد رحمه اللہ انہذا الحدیث قال فانما اردتو ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اعلا من الناس فلا باسا یکون الامام اعلا من الناس بہذا الحدیث قال فقلتو انہ سفیان بن عینہ کان یسالوه انہذا کثیرا فلم تسمع منه قال لا امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ ہمیں علی بن عبداللہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا کہ ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا کہ ہمیں ابو حازم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا کہ لوگوں نے حضرت سحل بن سعاد رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ ممبر کس چیز سے بنا ہوا تھا یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ممبر تھا وہ کس چیز سے بنایا گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ اب لوگوں میں اس کو مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی باقی نہیں رہا یعنی ممبر کس چیز سے بنایا گیا تھا اس کو میں ہی سب سے اچھی طرح سے بتا سکتا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا ہے یہ حضرت سحل بن سعاد جو ہے رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں اس بات کو سب سے زیادہ جانتا ہوں اب لوگوں میں اس کو مجھ سے زیادہ کوئی جاننے والا باقی نہیں ہے یہ مقام غابہ کے جھاؤں کے درخت کی لکڑی سے بنا ہوا ہے حضرت سحل فرماتے ہیں کہ جو صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ممبر بنا ہوا تھا وہ مقام غابہ ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ سے تقریباً نو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے وہاں کے جنگلوں کی لکڑیوں سے بنا ہوا جو ممبر تھا اور فلا عورت کا جو آزاد کردہ فلا غلام تھا اس نے بنایا تھا اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بنایا گیا تھا جب یہ بنا کر رکھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہوئے یعنی جب ممبر جو ہے حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے محراب کے قریب ممبر بنایا گیا رکھا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے تکبیر کہی قبلی کی طرف رخ کر کے موہ کر کے اللہ اکبر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے یعنی جماعت سے نماز ادا کی جا رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کہے اللہ اکبر کہے تو لوگوں نے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہے پھر اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیرات کی اور رکو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں قیرات کی اور قیرات کرنے بعد آپ نے رکو فرمایا پھر لوگوں نے آپ کے پیچھے رکو کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکو سے سر اٹھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ الٹے پاؤں پیچھے مڑے پھر آپ نے زمین پر سجدہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑ گئے سجدہ کرنے کے لئے ممبر سے نیچے اترے تین سیڑھیوں کے ممبر تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سیڑھی پر کھڑے ہوئے تھے اس کے بعد دوسری سیڑھی پر کھارے ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے یعنی ایک قدم جو ہے پہلی سیڑھی پر دوسری قدم جو ہے اس کے نیچے پھر اس کو نیچے اترنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا پھر آپ جو ہے زمین پر سجدہ کرنے کے بعد پھر آپ ممبر کے طرف لوٹے اس طرح ایک ارکات ہونے کے بعد دوسری ارکات میں پھر دو قدم آگے بڑھا کر پھر دوسری سیوری پر یعنی ممبر پہ جلوہ افروز ہو گئے پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرط کی پھر رکو کیا اور پھر رکو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا پھر آپ الٹے پہن واپس مڑے پیچھے آئے حتیٰ کہ آپ ذن زمین پر سجدہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے قیام اور قرط اور رکو جو ہے وہ ممبر پر کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ جو ہے زمین پر فرمایا اور یہی آپ کا طریقہ تھا امام عبداللہ نے کہا کہ علی بن عبداللہ نے کہا کہ مجھ سے امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کا مطالق سوال کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے صرف یہ ارادہ کیا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بلند تھے یعنی امام بلندی پر کھڑا ہوا اور جو امام بلندی پر کھڑے ہوتے ہیں تو نماز ہوگی یا نہیں اس سلسلے میں یہ حدیث بہت اہم ترین دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے اور یہ لوگوں سے بلند ہو گئے اس حدیث کے بنا پر اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ امام لوگوں سے بلند ہو علی بن عبداللہ نے امام احمد بن حمبر سے کہا کہ سفیان بن عینہ نے اس حدیث کے متعلق بہت سوال کیا جاتا تھا آپ نے اس حدیث کو ان سے نہیں سنا تو یہ حدیث تعلیمیں لوگوں کو بتانے کے لئے لوگوں کو دکھانے کے لئے کہ اس طرح سے نماز ادا کی جاتی ہے تو لوگوں کو تعلیم دینے کے لئے اور نماز کا طریقہ نماز کا مسئلہ جو ہے سامنے بتانے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ممبر پر کھڑے ہوئے اور اس طرح سے آپ نے قرط کی رکوع کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کے لئے پیچھے پلٹے اور پیچھے پلٹنے ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر سجدہ کیا امام اگر بلندی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا ہے تو کیا اس کے مطالق مسائل ہیں اس سلسلے میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے اصل الغابہ جو ممبر جن لکڑیوں کا بنا ہوا تھا اس کے مطالق کچھ باپ ذکر کریں گے کہ اس میں اصل الغابہ کا ذکر ہے اصل ایک درخت ہے جس کے پتے نہیں ہوتے اس میں فلیاں ہوتی ہیں اور اس میں دانیں ہوتی ہیں یہ اصلان کے درخت کے مثل ہوتا ہے اصلان ایک عرب میں درخت ہوتا ہے اس کے مثل ہوتا ہے اور اردو میں اس کو جھاؤں کا درخت کہتے ہیں جس میں ہلکے ہلکے کاٹے اگر ہوتے ہیں الغابہ مدینہ مرورہ سے تقریبا نو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے جسا کہ ذکر کیا گیا اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹنیاں جو ہے چرانے کے لئے رکھا جاتا تھا یعنی اس مقام پر جہاں پر جہاں کے لکڑیوں سے لاکر کے ممبر بنایا گیا اس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوٹنیاں کو چرانے کے لئے رکھا جاتا تھا تو جس شخص نے اس ممبر کو بنایا تھا اس کا نام قبیسہ المخزومی تھا یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا نام میمون یا صلاح تھا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ غلام تھا ایک قول یہ ہے کہ وہ انسار کے ایک عورت کا آزاد کردہ غلام تھا تو چند اقوال ہیں ان کے متعلق اب یہاں سے جو ہے فقہ اکرام کے درمیان اختلافات کیا ہے کہ اونچائی پر اگر کوئی ٹھہر کا نماز پڑھا ہے تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی یا کراہت ہوگی یا بالکل ہوگی تو سلسلے میں فقہ اکرام کے مسئلک اربع جو عیم اربع ہیں ان کے مسئلک کا ذکر کیا جا رہا ہے امام کے بلندیوں پر کھڑے ہونے میں جو نماز پڑھانے کے متعلق جو مسئلہ ہے تو اس میں فقہ اے مالکیہ کا کیا نظریہ ہے سب سے پہلے امام مالک کا مسئلک بتا رہے ہیں کہ اس مسئلے میں اختلاف شدید ہے امام مقتدیوں سے بلند ہو تو اس کا کیا حکم ہے یعنی امام اگر اونچی جگہ کھڑے ہو جائے اور مقتدی نیچے کھڑے ہو تو کیا حکم ہے امام شافعی نے کہا کہ یہ جائز ہے اس حدیث استدلال کیا ہے کہ جیسا کہ حدیث ابھی گزری آپ کے سامنے سے اور آپ نے ابھی اس کو سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اونچائی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائے تو اسے استدلال کیا امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اور فرمایا کہ نماز ہو جائے گی نیز امام شافعی نے کہا ہے کہ امام اپنے پیچھے مقتدیوں کو تعلیم دینے کا ارادہ کرے تو اس سے جو ہے مقصد یہ ہے کہ مقتدی کو تعلیم دے مقتدی کو بتانا ہو کہ اس طرح سے نماز عطا کی جائے اور جو ہے زمین پر سجدہ کرے اور اس طرح سے نیچے اتر کر زمین پر سجدہ کرے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر سجدہ فرمایا یہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا مسلق ہے اور اس حدیث میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے لوگو میں نے یہ اس لئے کیا تھا کہ تم میری اقتدا کرو اور میری نماز کے طریقے کو جان لو کہ نماز کس طرح سے پڑھنی چاہیے اور نماز کا طریقہ کیا ہے کھڑے ہونے کے مطالق تاکہ لوگوں کو دیکھے نظر آئے کیونکہ جب اونچائی پر آدمی ٹھہرے تو ان کو سارے پیچھے کے لوگ نظر آتی ہیں دیکھتے ہیں ان کے عملوں کو دیکھ دیتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس طرح سے عمل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگ دیکھیں اور لوگوں کو پتا چل جائے معلوم ہو جائے کہ اس طرح سے نماز ادا کی جاتی ہے کھڑے ہونے کیا طریقہ تو حضور نے واضح طور پر فرمایا کہ اے لوگوں میں نے ممبر پر کھڑے ہو کر نماز اس لیے پڑھائی تاکہ تمہیں نماز کا طریقہ معلوم ہو جائے تو امام بخاری نے اس کو نماز جمعہ کا ذکر کیا ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا تھا جمعہ کے دن ہوا تھا امام ابو حنیفہ نے ایسا کرنے کو مکروح قرار دیا ہے کہ امام کھڑے ہوں گے لیکن امام عاظم رحمت اللہ علیہ کہ جب مسلک بیان کیا جائے گا تو اس وقت جو توضیح کریں گے کہ مکروح کی صورت میں ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کی نماز مکمل ہے جس ممبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی اس کی تین سیڑھیاں تھی یہ حضرت سحل بن سعاد رضی اللہ عنہ مروی روایت کرتے ہیں کہ امام مالک نے کہا ہے کہ مجھے یہ پسند نہیں کہ امام مسجد کی چھت پر جو ہے نماز پڑھائے اور لوگ اس کے نیچے ہوں یہ اپنے نمازیوں سے بلند جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائے یہ بھی مجھے پسند نہیں اگر امام نے ایسا کیا تو مقدی ہمیشہ نماز کا یادہ کرے اگر امام نے اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائی ہے اور لوگ نیچے پڑے ہیں تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کے مسلک کے نزدیک میں ہے نمازیوں کو چاہیے کہ اپنی نماز کا یادہ کریں کیونکہ وہ کام ابس ہے بیکار کام ہے تو اس صورت میں امام کا بلند ہونا معاملی سا ہو تو ان کے پاس بھی نماز جائز ہے لیکن اگر بہت زیادہ اونچا ہے تو نماز درست نہیں ہوگی ابن عباد نے کہا ہے کہ امام مالک نے اس کو اس لئے مقروح کہا ہے کہ بنو امیہ تکبر کی وجہ سے بلند جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے تو امام مالک نے کراہت اس لئے انہوں نے کراہت کا فتوہ دیا کیونکہ ان کے زمانے میں بنو امیہ کا جو دور رہا ہے تو اس وقت وہ لوگ تکبر کی وجہ سے اونچے مقام پر کھڑے ہوتے تھے اور نماز پڑھاتے تھے تو یہ تکبر کی وجہ تھی اس لئے ممکن ہے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے تکبر کی وجہ سے جو ہے کیونکہ اس زمانے میں جو چیز جس معاملے میں رائج ہو جائے اس کو اسی مسئلے میں لیا جاتا ہے اور اسی میں اس کو شامل کیا جاتا ہے تو ان کے دور میں بنو امیہ کے جو افراد تھے وہ لوگ جو ہے ان کے اصحاب و اصل رسوخ جو تھے وہ لوگ انچے مقام پر کھڑے ہونے کو بائیت بارے تکبر کے وہ لوگ لیتے تھے اور اس وقت تکبر مانا جاتا تھا انچے مقام پر کھڑے ہو کر نماز پڑھانے کے مطالق تو اس وجوہات کے بنیاد پر امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اسے مکروح قرار دیا ہے اور اس وجہ سے بھی کہ امام مالک نے اس کو اس عمل کو انچائی پر کھڑے ہونا نماز پڑھانا اس کو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے موجب فساد نماز بھی قرار دیا ہے صرف اس لیے صورت میں جائز ہے کہ جب امام لوگوں کی نماز کی تعلیم دینے کا قصد کرے جب ارادہ ہو لوگوں کو تعلیم دینے کے لئے تو ایسا کیا جا سکتا ہے ایسا کہ اس باپ کی حدیث میں ہے القما نے بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود عدی اللہ عنہ اپنے بھائی اتبا بن مسعود کی عادت کرنے کے لئے گئے انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک لکڑی پر نماز پڑھ رہے تھی انہوں نے اس لکڑی کو فینک دیا اور کہا کہ یہ شیطانی کام ہے اپنا چہرہ زمین پر رکھو اور اگر تم اس کی طاقت نہیں رکھتے تو اشارے سے نماز پڑھو حسن بصری بن سیرین نے اس کو مکروہ کہا ہے اور ایمہ فتوہ ایسی نماز کو جائز کہتے ہیں کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مچان پر نماز پڑھی ممبر پر بھی نماز پڑھی جو آگے ذکر کیا جائے گا امام مالک رحمت اللہ علیہ کے مسئلہ کو بیان کرنے کے بعد جو ہے امام مقتدیوں سے بلند جگہ پر ہو تو نماز پڑھانے میں کیا مسئلہ ہے امام احمد بن حنبل کا نظریہ پیش کیا جا رہا ہے اس حدیث کے تحتیم مسئلے ذکر کیے گئے جو چیز زمین سے دائماً بلندی کی جگہ پر ہو یا عارضی طور پر بلند ہو اکثر علماء کے نزدیک اس پر نماز پڑھنا جائز ہے یعنی جو مقام زمین سے اونچائی پر ہے اس پر نماز جو ہے پڑھی جا سکتی ہے یا مستقل طور پر جیسے شبوت رہا ہے یا مستقل جو ہے جو ہے وہ اونچائی پر ہے یا پھر جو ہے کوئی بلند چیز رکھ دیا جائے جیسا کہ چوکی ہے جیسا کہ اسی تپائی ہوگا رہا ہے تو اونچائی پر رکھ کا نماز پڑھی جائے تو اکثر علماء کا اس کے اندر مسئلہ ہی ہے کہ اکثر علماء فرماتے ہیں کہ اس پر نماز جائز ہے ابو طالب نے کہا ہے رابی نے کہا ہے کہ میں نے امام احمد کے سے تخت پر نماز پڑھنے کے مطالق سوال کیا خواہ فرض ہو یا نفل تو انہوں نے کہا کہ اگر اس پر سطح زمین کی طرح نماز پڑھنا ممکن ہو تو پھر اس پر نماز پڑھنا جائز ہے تو امام احمد بن حمل سے مسئلہ پوچھا گیا اونچائے پر نماز پڑھنے کے مطالق چونکی تخت پر نماز پڑھنے کے مطالق تو آپ نے فرمایا جس طرح سے زمین پر نماز پڑھی جاتی ہے اگر وہی قیفیت چونکی کے اوپر تخت کے اوپر بھی نماز پڑھنے کا ہے تو اس کے اوپر مطلق طور پر نماز پڑھنا جائز ہے اس میں علماء کا اختلاف نہیں مگر شاز اختلاف ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جوچی زمین پر بنائی گئی ہو جیسے کہ مجد کے گیلری ہے یا پھر جو ہے مسجد کے چھت کے اوپر ہے تو اس سے